بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نے دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحسن ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے ناظرین اکرام مذاکرات کی خبریں پھر سے ہواوں کے اندر انہیں لگ پڑی لیکن دوسری طفیقہ پہ دیکھیں کہ وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور صاحب بے جان باق ہو چکے کار حادثے کے اندر اب یہ معاملات آپ یہاں پر تنقید نہیں کر سکتے کہ ان کے کیا معاملات تھے دنیا کے اندر کیا نہیں تھے یہ معاملات اوپر والے کو پر اللہ کو پر ہی یہ چھوڑ دیں اچھا ناظرین اکرام مذاکرات کے حوالے سے ایک چیز نکل کر آئی ہے کہ سراج الحق صاحب دے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور مذاکرات کی پیشکش کی حکومت کی طرف سے اور یہاں پر گرین سیگنل بھی دیئے گیا یہ خبر تو تھی اوفیشلی ہے یہ خبر تو آپ تک بھی پہنچ چکی ہوگی لیکن اندرونی جو خبر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ سراج الحق صاحب دے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ جو نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں جو کہ آئین کے اندر لکھا ہوئے لیکن وہ تو نہیں ہو سکتے کیونکہ سپریم کورٹا پاکستانی جو چودہ مائی کی ڈیٹ دی ہے تو وہ بھی نوے دن کے اندر نہیں دی تو معاملات ویسے بھی آگے چل پڑے ہیں تو آپ تھوڑا سا دو قدم آگے بڑھیں اور وزیراعظم شباز شف صاحب بھی دو قدم پیچھے ہٹنے کے لئے تیار ہیں تو پھر یہاں پر معاملات کچھ حد تک تیع پاس سکتے ہیں خان صاحب نے بھی جواب دیتی ہوئے گرین سگنل دیا کہ بازاہری طور کی اوپر تو میں خود ان مذاکرات پر شامل نہیں ہوں گا لیکن اگر کچھ ٹائم پہلے شباز شف صاحب پیچھے آنے کو تیار ہیں الیکشن کرانے کے لئے تیار ہیں تو پھر یہاں پر میں ہم مذاکرات کے لئے تحریک انصاف بطور ایک پارٹی بیٹلک تیار ہیں لیکن ظاہری طور پر میں آگے نہیں جاؤں گا تقریباً تحریک انصاف کی جو سینئر کی عادت ہے وہ ان معاملات کو آگے لے کر چلے گی ناظرکم یہ تو ابھی تک کے لئے ایک اہم سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اور یہ ابھی تک کے مبینہ طور پر ذرائع سے خبریں نکل چکی ہیں کہ اب سراج الحق صاحب پھر دوبارہ سے شباز شف صاحب کے پاس پہنچے گئے پھر یہ دیکھنے والے معاملات ہیں اور دوسرا علی زہدی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا کل علی زہدی صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا وہ کوئی بلینگ چیک والا معاملات اور معاملات پر علی زہدی کو بھی گرفتار کیا گیا علی امین گنڈا پور بھی ابھی بکر پولیس کے حوالے ہیں ناظرکم دوسرا ایک تو مذاکرات کی باتیں چل رہے ہیں اور انتقامی کروائیں بھی چل رہی ہیں عمران خان صاحب نے بھی گرین سیگنل دے دیا اور حکومت کی طرف سے تھوڑی سی نارم جوشتی دکھائی دے رہی ہے لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو یا ایک اور دوسرا سوال لکلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اس ملک کے اندر کیونکہ الیکشن اگر پاکستان کے اندر کرائے جاتے ہیں ان حالات کے اندر جنرل الیکشن ہونے ہے تو پھر یہ پلیٹ کے اندر پاکستان کو عمران خان صاحب کو بلکل سجا کے دینے والی بات ہوگی کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ معاملات قبول ہے یا نہیں دوسری طرف یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے میں کہوں کہ مہرے ہیں وہ ہر طرف سے خبر پہنچا رہے ہیں خان صاحب تک کہ اگر آپ نارم جوشی کریں گے اور ان تقامی کاروائیوں کے اوپر آپ تہیں اتریں گے تو پھر کچھ حد تک معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک خان صاحب نے تو یہ معاملات پر گفتگو نہیں کی انہوں نے یہ بارحال اپنے انٹریوز کے اندر کہا ہے کہ میرے ساتھ جو برائی کی گئی جو میرے ساتھ معاملات کیے گئے میں انہیں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن جو اس عوام کا پیسہ لوٹا گیا جو اس قوم کے ساتھ کیا گیا میں وہ بلکل بھی نہیں چھوڑ سکتا نہ میں وہ معاف کر سکتا ہوں ناظر کرم یہ اہم معاملات تھے مذاکرات کے حوالے سے اب یہ دیکھنے والے معاملات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان معاملات کے اندر کیا رول ہوگی کیونکہ وہ خود کو ان معاملات کے اندر نیوٹرل سمجھتی ہے یہ جو ایک کیمرہ قومی سلامتی کمیٹی کا ان سیشن اجلاس ہوا تھا اس کا بھی علامیہ جاری ہوا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیب انجر صاحب کا کہنا ہے کہ جی پرانا پاکستان نہ پاکستان کو چھوڑ دیں کہ ہمارے پاکستان کی بات کریں لیکن یہاں پر ایک سوالیاں نشان اٹھتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر کسی سابق وزیراعظم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسا کہ اس موجود حالات کے اندر ہو رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جو اٹھتا ہے اور کیا جس طرح سے آپ جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا کے حوالے سے یہاں پر فضل و رمان صاحب دے جو گفتگو کی جنرل ریٹائر لیفٹین جنرل ریٹائر فیض امید کے حوالے سے جو گفتگو کی کہ انہوں نے ہمیں یہ آفر دی تھی کہ ہم اسمبلیہ جلد تحلیل کروا کے لیکشن آناؤنس کرا سکتے ہیں اگر آپ یہ دھرنا ختم کر دے جو آپ کو یاد ہوگا کہ مناخر صاحب کے دور کے اندر فضل و رمان نے وہ دھرنا دیا تھا لیکن اب ان معاملات کو پر کیا انگلیاں نہیں اٹھتی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو پھر تو یہ ایک صاف صاف سیری سی دبات ہے کہ پچتر سال تو پاکستان کو آزاد ہوئے پڑے ہو چکے لیکن یہاں پر ان میں سے بہتر تھیتر سال اگر ہوں کہ پچتر سال پورے ہی اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی رہی تو پھر یہ جمہوریت کا نقاب کیوں اور رہا ہوئی اس پاکستان ہے آپ ڈکیٹرشپ کیوں نہیں لگا دیکھتے ہیں آپ یہاں پر اوفیشلی طور پر اناؤنس کیوں نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں ہے ہم جمہوریت یہاں پر نہیں چلنے دیں گے ہم یہاں پر جمہوریت کو رون دیں گے آئین اور قانون کو پامال کر دیں گے اور ایک طرف تو مذاکرات کی باتیں اور دوسرے طرف پاکستان کے پارلیمنٹ کی بات دیں گے ہمارے آرمی جیف کا یہ کہنا ہے یہ عوام کا منڈیٹ پارلیمنٹ ہے اور عوام کے نمائند پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آئین اور قانون سازی کی جاتی تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی محترم جناب جنرل سید آشمالی صاحب یہ کوئی عوامی منڈیٹ نہیں یہ کوئی قوم کے ووٹ لے کر پارلیمنٹ کو ان لوگوں نے آباد نہیں کیا اگر ان لوگوں نے قوم کا ووٹ لینا ہوتا اور عوامی منڈیٹ ہوتا تو آپ الیکشن کریں آپ الیکشن کریں اگر یہی پارٹی پھر سے الیکٹ ہو کر آتی تو پھر ہم انہیں کہیں گے کہ یہ عوامی منڈیٹ ہے عدم اعتماد کے بعد آلے والے وزیراعظم کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عوامی منڈیٹ ہے پھر آپ کا یہاں پر کسی اور کا ایک اہم سوال ہوگا کہ جو بندے جن لوگوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے اندر اس وزیراعظم کو چنا وہ کس کا ووٹ لے کر آگئے تو یہ معاملات نہیں ہوتے پھر اسے مکمل طور پر عوامی منڈیٹ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد مسلط ہوا ہو کسی ملک کے اوپر اسے قطن عوامی منڈیٹ نہیں کہا جا سکتا اور خاص طور پر اس وقت جب پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی 100% سیٹیں خالی ہو چکی ہیں ان لوگوں نے استیفہ دے دیا ہو اور اپوزیشن لیڈر یہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ مجودہ حالات کے اندر اپوزیشن لیڈر بھی مجودہ فیڈل گورنمنٹ کہے یہاں پر اس لئے عوامی منڈیٹ انہیں نہیں کہا جا سکتا اگر عوامی منڈیٹ آپ کو دیکھنا ہے تو پھر سے الیکشن کریں جو حکومت الیکٹ ہو کر آئے گی اپنے کسیر تعداد کے ساتھ پھر آپ اسے عوامی منڈیٹ کہہ سکتے اس مجودہ حالات کے اندر اس مجودہ حکومت کو عوامی منڈیٹ نہیں کہا جا سکتا اور خاص طور پر تو پارلی میڈ کے اندر جس طرح سے کارنون سازی کی جاری ہے چیف جسس کے خلاف اور ایک نایا بل پیش کیا گیا تھا میں آپ کو بتایا چلو کہ یہ جو ڈیم فنڈز تھا تقریبا اب وہ سترہ سے اٹھار روپے بتایا جا رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے نام والے جو ایک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر موجود ہے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو ٹرانسفر کیا جائے پاکستان کے خزانے کے اندر یہ ایک بل پاس کر لیا گیا لیکن دوسرے طرف کیا اس چیز کو قبول کرے گی پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان یہ ایک اہم سوالیاں نشان اٹھتا ہے اور ناظرکر میں ایک خوش قبری آپ کو اور دیتا چلوں کہ پاکستانی عمام کو مبارک بات پیٹرول دس روپے اور ڈیزل تقریباً پانچ روپے بھی مہنگا ہو چکا ون تقریباً ایٹی فائیو یا ایٹی ٹو تھری تقریباً پیٹرول کی قیمت بتائی جاری ہے جو کہ تقریباً آگر میں آپ کو بتاؤں کہ ون ایٹی فائیو پہ ہی سیل ہوگا پیٹرول پانس کی جانتی ہے کیونکہ ایک دو روپے وہ اوپر سے ہی سیل کرتے ہیں ناظرکم یہ دیکھیں یہ سیچویشن تھی پاکستان کے حالات اور پاکستان کے معاملات اب یہ دیکھنے والے حالات ہیں کہ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ظاہری طور پر تو حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات کے لئے تیار ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانتے اس پر کوئی بھی صاف موقف سامنے نہیں آیا ہاں انصار عباسی نے کچھ دن پہلے کالم لکھا تھا وہ بھی یہی بیان کر رہے تھے کہ حکومت کو اور پوزیشن کو بیٹھنا چاہیے ایک ڈیٹ کے اوپر الیکشن کرانے چاہیے لیکن اگر آپ اسے کچھ حد تک اسٹیبلشمنٹ کا موقف کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کالم لگا رہے اور اکثر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے بھی ان کے اندر اپنا بیانیاں بھی شامل ہوتا ہے ناظرکم امبیتہ کے لئے یہی معاملات سارے معاملات کو رب کی کیا رہا ہے پیرا سمجھ کامیش سکتے ہیں در از بلگا کریں تب تک لئے جی شکریہ